اس سیرپ کا اپیوگ بیکٹیریا کے دورہ ہونے والے سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ بچوں کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے لور ریسپاریٹری ٹریک انفیکشن کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوگ بچوں میں کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ بچوں میں کیا دکت کیا سمسیہ کیا بیماری رہتی ہے بچے کو کیا تکلیف رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ یوز کرنے کے لیے بچوں کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر کون کون سی بیماری میں کیا بچے کو دکت کیا پریسانی رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اس سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس سیرپ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ سیرپ کون کون سی دکت کون کون سی پریسانی یا بچوں کو رہتی ہے تب دیا جاتا ہے اس کا ڈوج کیا ہوتا ہے پرکار کا انفیکشن رہتا ہے یا پھر سانسنلی میں کسی پرکار کا انفیکشن رہتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرہ بچوں کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر بچے کو کامن کورڈ یا پھر خاسی کی سمسیہ رہتا ہے نیمونیا کی سمسیہ رہتا ہے تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرہ بچے کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرہ بچوں میں اگر بچوں کے کان میں کس پھنسی ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ بچوں کو پھلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی بچوں میں اسکین اور سوپ ٹیسو کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوگ یعنی بچے کو پھلانے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے جیسے کی اگر بچے کے توچا پر یعنی اسکین پر کسی پرکار کا سویڈنگ آگا ہو یا پھر کیڑا مکوڑا کاٹ لیا ہو وہاں پر لالی پڑ گیا ہو کسی بھی کارڑ سے اسکین پر کوئی انفیکشن ہو گیا ہو تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پھلانے کے لیے بچوں کو دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ بچوں میں آئی انفیکشن کی سمسیہ میں یہ سیرپ ڈاکٹر کے دوارہ پھلانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی آنکھ میں دھول چلا گیا ہو یا پھر کوئی کیڑا مکوڑا آنکھ میں پڑ گیا ہو اس کے ہو جیسے بچوں کے آنکھ میں لالی پڑ گیا ہو آنکھ کے نیچے میں کافی زیادہ سوائلنگ آ گیا ہو تو یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں بچوں میں آئی انفیکشن کی سمسیہ میں یہ سیرپ پھلانے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کو اپیوگ چھوٹے بچوں میں اگر بچوں کے UTI میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو گیا ہے یعنی اگر بچوں کے موترمارگ میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ چھوٹے بچوں میں پلانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اگر بچے کے موترمارگ میں کسی پرکار کا انفیکشن رہتا ہے جیسے کی بچوں کا جو پیساب جب کرتے ہیں تو پیساب روک روک کر کے آنا پیساب بودھ بودھ کی ماترہ میں آنا پیساب کرتے ہیں ٹائم کافی زیادہ جلن کی سمسیہ ہونا بھبک سا محسوس ہونا تب ڈاکٹر کے دوارہ ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ بچے کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے بچوں میں آئی انفیکشن کی سمسیہ میں یہ سیرپ اپیوگ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے یا بچوں کے کان میں کسی پرکار کا انفیکشن رہتا ہے کان میں پھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے یا پھر کان سے مواد آتا ہے تو ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ بچوں کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ چھوٹے بچوں میں جیسے کی اگر چھوٹے بچوں کو نیمونیا کی سمسے رہتا ہے یا پھر اسے لنگس میں کسی پرکار کا انفیکشن نیتا ہے یا پھر اس کے سانسنالی میں کسی پرکار کا انفیکشن نیتا ہے یا پھر اس کے کان میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے یا پھر ناک میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے یا پھر UTI میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے یعنی موتر مارگ میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے یا پھر بچے کو کسی بھی کارڑ سے بخار آجاتا ہے تو ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ سیروپ ان ساری سمسیاؤں میں اپیوگ بچوں کو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یعنی بچے کو پلانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس دوا کے سالٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس دوا میں کیا کمپوجیسن کیا سالٹ پایا جاتا ہے جیسے کہ اس میں سپ ایکزیم اورل سسپنسن ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس دوا کے ڈوز کے بارے میں بتاتے ہیں اس دوا کا ڈوز کیسے ڈاکٹر کے دورہ نردھارت کر کے بچوں کو پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کہ جو سیرپ کا ڈوز ہوتا ہے یہ ڈاکٹر بچے کی دکت پریسانی ایج اور وڈی ویٹ کے حساب سے اس دوا کا یعنی اس سیرپ کا ڈوج نردھارت کر کے بچے کو پلانے کے لیے بتاتے ہیں جیسے کی اگر بچہ ایک سال سے لے کر دو یا دھائی سال کا ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دو سے دھائی ایمل پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے اگر بچہ تین سال سے لے کر پانچ سال کے بیچ میں ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ ساڑھے پانچ ایمل پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے اور اگر بچہ چار سے لے کر چھ سال کے بیچ میں ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ ساڑھے پانچ ایمل پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا ہے جو اس سیرپ کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دوارہ بچے کے ایج بوڈی ویٹ کے ایکارڈنگ بیماری اور اس کی دکت پریسانی کو دیکھتے ہوئے اس دوارہ کا ڈوج نردھارے کر کے پینے کے لیے بتاتے ہیں جیسے کی یہ سیرپ بچوں میں صبح اور سام کو پینے کے لیے بتایا جاتا ہے یعنی دن میں دو بار بچے کو پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں سیرپ کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کی اس سیرپ کا جو سائیڈ ایفیکٹ اگر آپ اپنے بچے کو اوبرڈوج کی ماترہ میں دیں گے تو بچے کو سستی آ سکتا ہے اور بچے کو بومیٹنگ یا نوجیا کی سمسے ہو سکتی ہے بچے کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے بچے کو بہت زیادہ نید کی پرابلم آ سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ جرور سمپرک کریں کبھی بھی کوئی سیرف کوئی میٹسین کوئی بھی دوہ آپ اپنے مرجی سے اپنے بچے کو نہ پلائیں اگر آپ کے بچے کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو ایک بار ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے جرور سمپرک کریں